آج ہم سٹڈی کریں گے ویل اینڈ ایکسل کے بارے میں تو اگر ہم بات کر رہے ہیں ویل اینڈ ایکسل سچی ہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ویل کہا جاتا ہے پیئے کو اور اس کے ساتھ یہ جو روڈ کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شافٹ سی ہے اسے کہا جاتا ہے ایکسل تو دونوں کیا ملکے بنتے ہیں ویل اینڈ ایکسل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویل ہے پیئہ ہے یہ بہت بڑی ایجاد ہے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ پیئے سے پہلے یعنی کہ ویل کی انونشن سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو جو وزن اٹھانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اسے طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویل اور ایکسل ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں بڑا پیئہ نظر آ رہا ہے بڑا ویل یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ویل جو ہے اس کا ڈائی میٹر ڈائی میٹر کہتے ہیں یہاں سے لے کے اگر ہم ایک لائن ڈراؤ کریں جو اس کے سنٹر سے پاس کرتی بھی یہاں تک آئے تو یہ کیا ہوگا اس کا ڈائی میٹر تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کا ہے بڑے کا اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا پیئہ فکس ہے جس کا ڈائی میٹر یہ جو ہم نے بلیک سے ڈراؤ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمالر ویل یعنی کہ ایک چھوٹا پیئہ جو ہے وہ فکس ہوا ہوا ہوتا ہے بڑے والے کے ساتھ اور یہ جو ہم کہنے چھوٹا ویل ہے سمالر ویل ہے اس کے ساتھ کیا لگاو ہے آگے راڈ کی طرح کا سٹرکچر لگاو ہے لمبی سی جیسے راڈ لگی ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس پیئے کو گھوماتے ہیں یعنی کہ جب ہم اس ویل کو ٹرن کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے یعنی کہ سیم لائن کے اوپر سیم ایکسز کے اوپر جو ایکسز ہے وہ بھی گھومتا ہے دیسے کہ اگر ہم اس کو گھومائیں گے کیونکہ اس کے اندر فکس ہوا ہوا ہے تو جب ہم پیئے کو ویل کو گھومائیں گے تو ایکسل اس کے ساتھ ساتھ گھومے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ویل کی انونشن سے پہلے یعنی کہ جو پیئہ اعجاد ہوا ہے اس سے پہلے وزن کیسے اٹھایا جاتا تھا وزن جو ہے وہ خود سے اٹھایا جاتا تھا اپنی کمر کے اوپر رکھ کے یا اس کو خود سے اٹھا کے تو وہ اس کو اٹھانا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویل کی انونشن ہوئی یعنی کہ جب پیئہ اعجاد ہوا پھر اس کے ساتھ ہم دیکھا ویل اور ایکسل جب ملتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دوسری سائٹ کے اوپر اسی طرح سے ایک اور ویل یہ بات کریں کہ اور ویل کس کے ساتھ اٹیچ ہو ایکسل کے ساتھ اٹیچ ہو تو پھر کیا بن جاتا ہے پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹ سا بن جاتا ہے جیسے ہم دیکھ رہی ہیں جس کے اوپر وزن رکھ کے اس کو کھینچا جا سکتا ہے اب اس طرح سے وزن اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہے اس میں بہت زیادہ طاقت چاہیے لیکن جب ہم ویل اور ایکسل کو استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کر کے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے وزن اٹھانا بہت آسان ہے یہ پہیا اور اس کے ساتھ جو ایکسل ہے یعنی کہ اس کی شافٹ ہے اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ پہ لگایا ہے درمیان میں ہم نے سیدھی ایک پھٹی سی رکھی ہے سیدھی ایک لکڑی رکھی ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی بھی وزن رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹانگا کے گھر بات کریں تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے گھوڑا اور پیچھے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے موجود ہوتا ہے جس کے اندر سواریاں بھی بیٹھ سکتی ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اور ایکسل کہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ گاڑیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جو کار ہے یا جو بس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لگے ہوئے ویل لگے ہوئے ہیں پہیاں لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس طرح سے روڈ سا لگا ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اور ایکسل ایک سیمپل مشین ہے جس میں ایک بڑے پہیے کے ساتھ اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا پہیا چھوٹا ویل فکس ہوا ہے جس کے ساتھ ایک روڈ کی طرح کا سٹرکچر اٹیچ ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں ایک روڈ کی طرح یا ہم کہہ رہے ہیں کہ دنٹی یا چھڑی جو ہوتی ہے اس طرح سے ایک سٹرکچر اس کے ساتھ فکس کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے دونوں مل کے بناتے ہیں ویل اور ایکسل جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے گاڑیاں بنائی ہیں اور ان کے اوپر ہم وزن اٹھا سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کر سکتے ہیں اور یہ سب کس وجہ سے ہے ویل اور ایکسل آج ہم نے سٹڈی کیا ویل اور ایکسل کے بارے میں